دوسری جگہ پہ لے کے چلتا ہوں habit number two اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بتائیں گے کہ آپ یہ کیا ہے ہے نا چلیے بتائیے کیا لکھا ہے میں نے 13 ایک آواز آئی ایک آئی بی دو آوازیں میں نے سنی و کس نے بولا کس نے بولا ارے دوسر ویری گوڈ تین چیزیں سنی ایم چار میک ڈانلڈ ڈیٹا ارے سر کمال کر دیا آپ نے سر پانچ اور ڈبلیو چھے آئی ہاں کیا بولا یہاں سے بھی کچھ آیا آئی ایم تو قریب قریب آٹ نو پرموٹیشن کمبینیشن نکل کے آ رہے ہیں کلیر کسی کو نہیں ہو رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے ڈبل وی بولا دیکھو نہیں چیز نکل کے آئی یہ میں نے بھی سنی آج ہی تو سمجھ نہیں آرہا کیے کیا ہے جو دوسری habit آپ کو دوست ڈبلپ کرنی ہے یہاں پہ وہ میں آپ کے سامنے لے کے آرہا ہوں as an entrepreneur as a human being also مطلب میں صرف یہاں پر آپ کو دھندہ سکھانے کا نہیں آیا کیونکہ میرے حساب سے دھندہ آلگ ہوتا ہے میرے حساب سے دھندہ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں ہوتا میرے حساب سے دھندہ ہوتا ہے بہتر انسان بننے کے لیے سب لوگوں کی پریبھاشاں الگ الگ ہوتے ہیں دھندے کی کسی کا دھندہ تب اچھا ہو جاتا ہے جب وہ سو کر اور کمان لیتا ہے میرے لیے دھندہ تب اچھا ہوتا ہے جب میں چار نئی habit ڈبلپ کر لیتا ہوں سب کے لیے الگ الگ ڈیفینیشن سے تو دوسری habit آپ سیکھ سکتے ہیں اس example سے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ بھی confusion ہے آپ کو آٹھ نو چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ بتائیے یہ کیا ہے اب کیا ہے یہ اب بیچ والا کیا تھا بی آپ کو پتا کیسے چلا بیچ والا کیا ہے اس کی سنگت دیکھ کر آپ کون ہیں یہ ڈیفائن تب کرے گا کہ آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں آپ کن لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا آپ کیا ہو نہیں تو لوگ اندازہ ہی لگاتے رہیں گے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے یہ وہ کہتے ہیں نا you are the average of five people you spend the most time with آپ ان پانچ لوگوں کا average ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ جیون بتاتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا from the last 15-16 year جو بھی میں نے achievement اپنے لائٹ میں چھوٹا موٹا کیا ہے from a scooter to S-class Mercedes میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی habit ہے جو اگر آپ develop کر سکے اور وہ ہے اچھی سنگت کی habit دیکھو آپ کچھ بھی control کر سکتے ہو لیکن thoughts control کرنا بڑا impossible کام ہوتا ہے کون آدمی آپ کے کان میں آکے کیا بول دے گا اس سے آپ کتنا برباد ہو سکتے ہو اس کی کلپنا آپ کبھی نہیں گر پاؤ گے کھانے میں علاج کا زہر کھانے میں اگر کوئی زہر ملا دے نا اس کا علاج ہوتا ہے لیکن کان میں کوئی زہر ملا دے دوست اس کا علاج کبھی نہیں ہو سکتا تو آپ کو جو دوسرا habit develop کرنا as entrepreneur or as a human being اور کچھ بھی آپ سمجھئے وہ ہے کہ آپ کی آس پاس کا جو سرکل ہونا چاہیے جو سنگت ہونی چھین وہ شاندار لوگوں کی ہونے چاہیے اور اگر شاندار لوگ نہیں مل رہے تو بیٹر ہے کہ آپ اکیلے رہیے اور یہ ایک ایسی quality ہے اگر آپ develop کر سکے تو آپ کو کہیں سے کہیں تک پہنچا سکتی ہے آپ کی سنگت decide کرتی ہے آپ کا future کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کے گروپ میں 8 لوگ ہیں جو فٹنس کو لے کر بڑے جیاسوں ہیں اور فٹنس کو لے کر بڑے موٹیویٹڈ رہتے ہیں میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کا پیٹ نگلا ہی نہیں ہوگا چیلنج ہے اور لیکن اگر آپ کی سنگت میں سب رہتے ہیں آڑے ٹیڑے آپ کبھی پندرہ بیس دن بعد حال وہی ہونے والا ہے a people is known by the company سنے نا آپ لوگوں نے ڈاڑا ہوگی آدمی کی پہچان اس کی سنگت سے ہوتی ہے دیکھو اور سارا کا سارا کھیل سنگت کا ہے ہم لوگ اس دن بھی پڑھا رہے تھے کہیں پر کہ وہ جو منثرا تھی نا وہ سلاہ لیتی تھی کیا کئی منثرا سلاہ دیتی تھی کیا کئی کو دیتی تھی کی نہیں دیتی تھی دیکھو آپ کو اگر پرانا اتحاس پڑھایا تو لیتی تھی اور کیا کیا اس نے سلاہ دے کے دیکھو مطلب کانڈ کرتی ہے نا پوری طرح سے ہم لوگ اس کو پوزیٹیو لے سکتے ہیں اب تم تو کہہ رہے رامین بنا دی اس کو دیکھو چودہ کے لیے بھیج دیا تم نے کتنا برا کیا چودہ سال کے لیے نہ کوئی گلتی نہ کوئی بیچارے کا کوئی دکت صبح صبح رات کو کتنا ایکسائٹیڈ رہا ہوگا کہ صبح ملے گا راج پاٹ اور صبح مہا نے بولا چودہ کے لیے نکل لے چل کوئی راج پاٹ نہیں ہے اور دکت دیکھو وہ کہتے ہیں ڈیسٹینی جب کرور ہو جاتی ہے تو کتنی کرور ہوتی ہے جب وہ نکلا چودہ سال کے لیے تو چپل پہن کے نکلا راستے میں بھرت نے وہ بھی اتر والی ڈیسٹینی کی آپ انتہاں دیکھو ارے بھرت سے پوچھو بھائی تو کوئی کپڑا لے لیتا تیر کو سنگھاسن پہی رکھنا تھا بابو بچارے کی چپل بھی اب ننگے پہر تو ڈیسٹینی کتنی کرور ہو سکتے کبھی آپ لوگوں سے سنی ہوں گے نا کیار سمیں ہمارے لیے اچھا نہیں چل رہا ہمارے لیے معافک سمیں نہیں ہے وہ تو بھگوان کے لیے بھی نہیں ہے تو سیکنڈ ہیبیٹ آپ کو ڈیویلپ کرنی بھی گاڑے گی اور وہ ہیبیٹ ہے ہیبیٹ آف گوڈ کمپنی اور دیکھو بیڈ کمپنی آپ کو نقصان کرے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا سمپل فیلوسفی ہے جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے جن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ کو بڑے ڈریمز بڑے وزنز اور رات کو نیند نہ آنے والی کہانیاں بنتی ہیں وہ کمپنی آپ کے لیے پرفیکٹ ہے جن لوگوں کے بیچ میں آپ انکمفٹیبل رہتے ہیں جن لوگوں کے بیچ میں آپ انکمفٹیبل رہتے ہیں وہ کمپنی آپ کے لیے پرفیکٹ ہے جن لوگوں کے بیچ میں آپ کمپنی آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کون کمپنی زون میں جانا ہی ہوگا اس زون میں کبھی مت رہیے جہاں آپ کمپنی بل ہیں کیونکہ سفلتہ اور کمپنی بلٹی کا آپس میں کوئی ملان نہیں ہے سفل وہی وقتی ہوگا جو زندگی میں کمپنی بل رہا ہے آپ کبھی بھی اپنی لائف میں اندر آپ اندرپنی ہو رہے ہیں آپ دھندہ کریں گے آپ کے کمپنیشن میں بھی بہت تیرے سارے لوگ آئیں گے کبھی بھی ایک بات گانٹ باندھ لیجئے کسی بھی سفل آدمی کی برائی مت کرنا اپنے زندگی میں آپ فیل ہو جائیں گے سر میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا رہا ہوں from the last 15-16 years کبھی بھی سفل آدمی کی برائی مت کرنا کیونکہ آپ برائی سفل آدمی کی نہیں کر رہے ہوتے اس کی سفلتہ کی کر رہے ہوتے ہیں آپ برائی کس کی کر رہے ہوتے ہیں سفلتہ کی اور سفلتہ سن رہی ہوتی کی مجھے بجا رہے ہیں سفلتہ بھول رہے ہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی کبھی بھی زندگی میں کسی سفل آدمی کی برائی مت کریے گا میں نے دو باتیں آپ سے ابھی تک سے ڈسکس کریں نمبر ون keep everyone along with you نمبر 2 good company یہ دو habits آپ کو develop کرنے پڑے گی اگر آپ تیار ہیں تو میں تیسری پہ لے کے جاتا ہوں جو سے بولیے نا ہی آرہ مطلب میں دیکھو اتنا دور سے آیا ہوں یار دیکھو پسیدہ بھی نکل گیا اور ایسی فلائٹ انہوں نے بک کرائی ہے 5.30 morning ایسا کرتا ہے کوئی کسی کے ساتھ مطلب آپ کو پتا ہے 5.30 morning کا مطلب کیا ہوتا ہے سر 5.30 morning کا مطلب ہی ہوتا ہے انٹرنیشنل ایرپورٹ پہ دو گھنڈا پہلے آپ کو جانا ہے تو آپ کو پہنچنا ہے ساڑھے تین بجے اور میرے گھر سے ایرپورٹ فورٹی کلومیٹر سے ہے ہے نا تو ایٹھے تین بجے پہنچنا ہے تو کتن بجے نکلنا پڑے گا سر 5.30 اچھا 5.30 آپ نکلیں گے کب اگر آپ پوڑا پارٹ کرنے والے ہیں تو یہ گھنٹا آپ کو پہلے بھی چاہیے تو کتن بجے اٹھیں گے تو آپ سوچئے اور سوچے اور سوچے سوچے آکے مجھے بولتے کیا سر اب سوچے نو بجے آجے گی نا ہمارے ہمارا کانفرنس نو بجے سٹارٹ ہو جائے گا میں اپنا موائل سوچا آف کر کے سو گیا تو ایسا مت کرنا سر دوبارہ کبھی اچھا نہیں میں رات کو سو سو بے جب جانا ہوتا ہے تو نیند نہیں آتا دو باتیں سمجھ میں آئی تو میں تیسری بات پہ آپ کو لے کے چاہتا ہوں always join a harder group they will take best of two ہمیشہ hard group میں ہی رہی گا سر آپ اس group میں رہیے جو آپ سے hard نکلوا سکے وہ smarter group میں مت رہیے کہ جہاں آپ سب سے smart ہوں دیکھئے بڑا simple philosophy ہے آپ اگر پانچ لوگوں کی network میں رہتے ہیں اور آپ سب زیادہ پیسہ کمانے والے ہیں ان پانچ لوگوں میں اگر آپ پانچ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور آپ ان پانچ لوگوں میں سب زیادہ پیسہ کمانے والے ہیں اور سب زیادہ knowledge کمانے والے ہیں تو اس group کو تدکال چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ لوگ آپ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ پانچ لوگوں کے بیچ میں ہیں جس میں سب زیادہ knowledge آپ کے پاس ہے لیکن آپ چودری تو رہیں گے اس میں ہے نا اس میں آپ کو comfortability ہے کہ سامنے والا کچھ بھی پہنچے گا آپ کے بارے ہمیں سب پتہ ہے بھائی لیکن آپ کا loss ہے آپ کی growth نہیں ہوگی آپ کی growth وہاں ہوگی اس group میں ہوگی جس میں آپ کے پاس سب سے کم knowledge ہے سیکھنے کا مزہ سب سے زیادہ وہیں ہوگا جہاں آپ کے پاس knowledge بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی